السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور ہمارا کافلہ جب عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہی سے نکلے گا وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا میں مدرسہ تحفیظ القرآن کے انتظامیاں اور حافظ صاحب اور جناب ناظمِ عالی شمسو زہا بھائی فیض الرحمن بھائی حافظ عباد الرحمن صاحب اور یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں میں ان تمام حضرات کو ملک ہندوستان کی آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہی دن ہے جس دن کو حاصل کرنے کے لیے یہ وہی آزادی کا دن ہے جس دن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباؤ اجداد نے بہت ہی مشکلیں اور مسائب کا سامنا کیا اسی دن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباؤ اجداد نے بہت ساری قربانیاں دیں خود گاندھی جی نے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا اسی آزادی کے دن کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خانے فانسی کے فندے کو چوما اسی آزادی کے دن کو حاصل کرنے کے لیے شہید بھگست سگھ نے کو فانسی دی گئی اور تمام مسلمانوں کی رنگور کی آنڈھری کوٹھریوں میں بند کیا گیا یہ وہی پندرہ اگست ہے یہ وہی آزادی کا دن ہے جسے حاصل کرنے کے لیے کتنی ماں کتنے بچے جتیم اور ماں بیوہ ہو گئی آج کا یہ دن پندرہ اگست کا دن آج ہر کونے سے ہر علاقے سے مبارک بات پیش کی جا رہی ہے میں یہ کہتا ہوں اچھا تو یہ ہوتا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو اس بیس پر دیکھتا اس کی گربت اور اس کی پریشانی پر رحم کرتا کہ یہ بھارتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوتا نہ کہ کسی مسجد میں آگ لگا کر کسی کو مار دیا جائے آج آزادی کا دن ہے آج ہم سب لوگ خوشیہ منا رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے بڑے بزرگوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے طالب علم جو مدرسہ تحفیز القرآن میں پڑھتے ہیں اور آج الحمدللہ بڑے خوش ہیں کہ آج بھارت دیس کو آزادی ملیں آئیے آج اس دن آزادی کے دن ہم لوگ یہ عزم اور تیاری کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اوپر کسی قسم کی اگر آنچ آئے کوئی بھی دشمن اسے بری نغزر سے دیکھے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے ہندوستان کے اندر ہونے والے قرائم کا خاتمہ کریں گے یہ ہمارے مدرسے سے بھی میسیج جا رہا ہے اور ہم تمام مسلمان اور سارے ہندوستانی اس ہندوستان کے اندر مسلمان بھی پیدا ہوا اور ہندو بھی پیدا ہوا ہم سب مل کر کے ہندوستان کو جو نقصان پہنچانے والے اناثر ہیں ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تو یوم آزادی زندہ باد یوم آزادی زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمز بیا اس co